جب ہم سمپل پینڈلوم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پورا سٹرکچر سمجھنا ضروری ہے کہ ایک سمپل پینڈلوم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ہمارے پاس ایک پینڈلوم موجود ہے اس پینڈلوم کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ٹاپ پر ہمارے پاس ایک سولیڈ سرفیس ہے جہاں سے ہم نے ایک سٹرنگ کو ٹائے کیا ہوا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں اس سولیڈ سرفیس کے ساتھ یہ جو سٹرنگ ٹائے ہو رہی ہے اس سٹرنگ کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر ایک باب ایک سرکلر راؤنڈ شیپ سپیر ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں باب یہ ٹرمنالوجی بار بار یوز ہوگی اس لئے اس کو اپنے ذہن میں رکھے گا اگر اس باب کو میں ایک سائٹ پر موف کروں ایک آنگل پر موف کروں اور یہاں سے اس باب کو ریلیس کر دوں تو دیو ٹو گرائوٹی یہ باب آپ کو اس وقت موف ہوتا ہوا ان ادر ورڈز آسسلیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس پینڈلوم ہے اور یہ باب ایسے ہی موف کرتا رہے گا اور اس سے ہم ڈیفرنٹ ٹائم میجرمنٹس اور ڈیفرنٹ کیریکٹرسٹکس observe کریں گے کیسے آئیے دیکھنا جی تو سرنٹس simple pendulum کو سمجھنے کے لیے اور اس کی characteristics کو discuss کرنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کیا different features ہیں جو ہمیں سمجھنا یہاں پر ضروری ہے تو سب سے پہلے اگر دوبارہ ہم اس pendulum کو دیکھیں جس پہ اب اس stationary pendulum کو میں ایک angle سے move کر رہا ہوں فار اگزامپل اگر میں یہاں سے اس کو release کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا اپنا ایک round complete کر رہا ہے اس میں کیا کیا characteristics ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو ایسے گھومتا رہنے دیجئے let's look at the characteristics تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے that is called amplitude اگر اس کے بالکل center position کو میں o سے represent کر دوں which is which is the equilibrium position or also known as mean position اور اس کی دوسری position کو جہاں سے یہ pendulum start کر رہا ہے جہاں سے میں نے اس کو drop کیا تھا اس کو میں extreme position اور I call it point A اور پھر دوسری end پر جو extreme position اس کی develop ہو رہی ہے if I name that as my point B so اب غور سے دیکھیں گے کہ یہ A سے اپنا movement start کر رہا ہے جہاں سے میں نے اس کو release کیا تھا it's reaching point B اور point B سے یہ واپس A کی طرف آتا ہے اب ہم سمجھیں گے کہ what is amplitude so the distance between two extreme position is called amplitude in other words point A سے point B سے جہاں سے جہاں سے that is called the amplitude so amplitude is the distance between two extreme points in our case they are from A to B let's see the other one and that is more important and called the oscillation students اس کے ڈفرنٹ ڈام ہے آپ اپنے پاس note ڈاؤن کر سکتے اس کو ہم wave بھی گہتے ہیں اس کو ہم swing بھی گہتے ہیں اس کو ہم vibration بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم revolution بھی کہتے ہیں یہ سب نام A کی چیز oscillation کے لئے use ہوتا ہے اس move ہوتے ہوئے pendulum کو اگر آپ غور سے دیکھیں جیسے میں نے آپ بتایا تھا جہاں سے میں اس کو release کیا point A سے یہ واپس جا رہا ہے point B تک اور پھر واپس آرہ point point A تک یہ کہلاتی ہے one complete oscillation so one complete oscillation is the movement of bob starting and finishing at same point in other words it's starting from A going to B and then from B it's coming back to A so this is called one oscillation or one vibration the next thing we need to understand and that's where the time actually comes in is called time period now let's understand what time period is the time taken to complete one oscillation in other words A se davis nebni movement start ki and it went to B or B se vaapis a par a is poor process mein jitna time invest hoa jitna time laga we will call that time period so it's come lick sakna it's the time taken to complete one oscillation this is known as time period there are some other interesting facts about pendulum and the time period and we will talk about that as well